بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی نبیه الصادق الامین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تابعہم بإحسان الى يوم الدین سکری نظر آرہی ہے سب کو جی آرہی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم کریں گے سورة الفاتحہ کی آیت نمبر سکس چھے بلکل آیت نمبر چھے کریں گے آیت نمبر سکس کریں گے سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا لفظی تجمع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا بامحورہ تجمع کریں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر پڑیں گے اب دیکھیں یہاں الہدہ الہدہ لکھا گیا ہے سورة الفاتحہ کی آیت نمبر چھے اہدی نصرات المستقیم اب یہاں اہدی یہ الہدہ ہے اور نا جو ہے یہ الہدہ ہے ٹھیک ہے ویسے تو دیکھنے میں یہ ہمیں ایک ہی لگ رہے لیکن اہدی جو ہے اس کا تجمع الہدہ کیا جائے گا اور نا کا تجمع الہدہ کیا جائے گا اچھا اب اس کا لفظی تجمع ہے اہدی دکھا اہدی دکھا صرف یہ اس کا تجمع ہے آگے یہ جو نا ہے نا کا تجمع ہے ہمیں ٹھیک ہے نا کا تجمع ہے ہمیں اور نا جو ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے ضمیر اب ضمیر کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم اپنے بارے میں استعمال کرتے ہیں مگر جیسا کہ ایک ہے تو ہم کہیں گے نی مطلب واحد ہے میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں بولوں گی اہدی نی دکھا مجھے یہاں نا ہے نا جمع کی ضمیر ہے یعنی اپنے آپ کو ہم سب کو مخاطب کرنے کے لیے جب زیادہ لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو پھر نا کی ضمیر آئے گی اہدی نا دکھا ہمیں اہدی دکھا نا ہمیں اب جیسے کہ کوئی بھی ہم دعا کرتے ہیں جیسے میں مثال کے طور پر بولوں اللہمہ غفر لی تو اس کا تجمع ہوگا اے اللہ مجھے بخش دے لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں اللہمہ غفر لنا اب آخر میں جو نہ آیا تو اس کا مطلب جمع کی ضمیر ہے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ بخش دے ہمیں بات سمجھا رہی ہے جی ٹھیک ہے اسی طرح یہاں اہدی دکھا نا ہمیں سیراتہ راستہ اس کا مطلب ہم راستہ بھی کر سکتے ہیں اور راہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی دونوں میں سے ایک مستقیم سیدھا مستقیم سیدھا اب مستقیم جو ہے وہ ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی ٹیڑا پن نہ ہو بلکل سیدھا راستہ اب اس کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا کیا اہدی دکھا نا ہمیں سیراتہ راستہ یا راہ مستقیم سیدھا یہ اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ کیا ہوگا اہدی نسیرات المستقیم یعنی ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ٹھیک ہے یہ بھی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو سکتا ہے اور دوسرا ترجمہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہدی نسیرات المستقیم یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہ دونوں جو ہے ترجمہ آپ یاد بھی کریں گے اور دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اللفظی اور دونوں کی سمجھ آگئی جی آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تفسیر صورت الفاتحہ جیسا کہ یہاں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے آیت نمبر چھے کی اور اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے دس بلو کلر کا حاشیہ میں دس لکھا ہے اس کا مطلب کہ حاشیہ نمبر دس جو ہے اس میں ہمیں اس آیت کی تفسیر ملے گی کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا اب تفسیر احسان البیاء میں حاشیہ رب پر جو دس ہے اس پہ ہدایت کے دو مفہوم ہیں اب یہاں بات کیا ہو رہی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کر رہے ہیں اہدین السیرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اب یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ راہ دکھا راستہ دکھا اور تفسیر میں کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں تفسیر میں لفظ استعمال کیے گئے ہیں ہدایت کے دو مفہوم ہیں اب اس سے ہمیں کیا بڑا چلا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اہدین السیرات المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اب سیدھی جو راہ ہے مستقیم جیسے کہ وہ راستہ جس میں کوئی ٹیڑا پن نہ ہو تو اگر ہم سیدھا راستہ جو ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں تو مطلب اس سیدھے راستے سے مراد جو ہے وہ ہدایت ہے اب ہدایت جو ہے اس کے دو مفہوم ہیں پہلا راستے کی طرف رہنمائی کرنا راستہ بتا دینا یعنی اگر ہم مثال کے طور پر کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلان جگہ جانا ہے اور اس کا ہمیں جو ہے راستہ بتا دیں وہ صرف ہمیں راستہ بتا دیتے ہیں کہ یہ یہ راستہ ہے صرف اتنا صرف ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کر دیتے ہیں انسٹرکشن دے دیتے ہیں صرف راستہ بتا کے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں ہدایت کے دو مفہوم ہیں کرنا راستہ بتا دینا اسے ارشاد و دلالت یا اراعت و طریق کہتے ہیں اب اراعت و طریق اس کا کیا مطلب ہے اراع کہتے ہیں دکھانا یا بتانا اور طریق جو ہے یہ راستہ عربی میں طریق راستے کو کہا جاتا ہے پہلا مفہوم تو یہ ہوا کہ صرف راستے کی طرف رہنمائی کرنا اور راستہ بتا دینا یہ ہدایت کے معنی ہیں دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا منزل مقصود پر پہنچا دینا اسے عربی میں توفیق اور اصال علی المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے اب پہلی مثال کیا تھی ہدایت کے معنی صرف راستہ بتا دینا یا رہنمائی کرنا کہ صرف کوئی بتا دیتا ہے کہ فلان جگہ اپنے جانا ہے یہ راستہ جاتا ہے دوسرا مفہوم کہ راستے پر چلا دینا منزل مقصود پر پہنچا دینا مثال کے طور پر اگر کسی سے ہم راستہ پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلیں آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا کے آتا ہوں راستہ دکھا کے آتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں توفیق یا اصال علی المطلوب توفیق توفیق کا مطلب ہے حمت ٹھیک ہے اور اصال اصال جو ہے وہ ارصال یا پہنچانا الہ طرف مطلوب مطلوب جو ہمارا مقصد ہوتا ہے ہمارا مقصود ہوتا ہے یا جو طلب کیا گیا مانگا گیا خواہش کیا گیا تو اصال علی المطلوب کا کیا مطلب ہوا کہ جو ہماری طلب ہے اس کی طرف پہنچانا جیسا کہ یہاں ہم نے پہلے پڑھا منزل مقصود پر پہنچا دینا تو یہ دونوں ایک ہی مانے ہیں یعنی ہماری سرات مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدین السرات المستقیم کہ اے اللہ ہماری سرات مستقیم سرات جیسا کہ ہم نے پڑھا راستے کو کہتے ہیں مستقیم سیدھا اے اللہ ہماری سرات مستقیم یعنی اس راستے کی طرف رہنمائی فرما جس میں کوئی ٹیڑا پنج ہے وہ نہیں ہے اور اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت یعنی ہمیشہ ہمیں قائم رہنا بھی نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے یہ سرات مستقیم محض اکل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی یہ سرات مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن اور صحیح احادیث میں محفوظ ہے تو اس سے ہم نے کیا سمجھا کہ دیکھیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں نا احدی نصی روط المستقیم کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے اب اس ہدایت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں وہ راستہ دکھا دے یا ہماری رہنمائی فرما دے بلکہ ہماری نیت ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سرات مستقیم جو ہے اس کی طرف ہمیں چلائے کہ جس میں کوئی ٹیڑا پن نہ ہو اور ہم اس پہ چلنے کی جو تافیق ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما اور اس راستے پر ہمیشہ ہم چلتے رہیں ہمیں یہ بھی توفیق دے اب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک جو سرات مستقیم ہے وہ اس بندے کو صرف مل جائے گی جس کو اکل اور جو ذہین ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہدایت سے ہے صرف ایک بندہ جو سمجدار ہے یا اکل مند ہے وہ سرات مستقیم حاصل نہیں کر سکتا جیسے ہم یہ کہہ دے کہ وہ تو بہت ذہین ہے فتین ہے وہ سرات مستقیم پہ چلے گا نہیں سرات مستقیم جو ہے صرف اور صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا کرتا ہے اب شروع میں ہم نے جب صورت الفاتحہ شروع کی ہم نے یہ دعائیں کی سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبدو یاک نستعین یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا بیان کی ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سرات مستقیم جو ہے وہ عطا کر جیسے کہ ایک حدیث خدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صورت الفاتحہ کے بارے میں فَنِسْفُحَالِ وَنِسْفُحَالِ عَبْدِ وَالِ عَبْدِ مَاسْعَالَ یعنی نماز صورت الفاتحہ کو صلاة بھی کہا گیا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز یعنی صورت الفاتحہ کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگے سبحان اللہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اب اس سے ہمیں کیا بدنا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرما رہے ہیں اور یہ حدیث قدستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ صورت الفاتحہ کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگے اب شروع میں جو حصہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے اس میں ہم نے حمد و سنہ بیان کی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام طریفیں اللہ سبارت و تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمہ الرحیم جو بہت مہربان نحائت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا جو ہے مالک ہے ایہ کن عبدو و ایہ کن استائن پھر ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ساری جو ہر چیز ہے اس کا خالق تو ہے مالک تو ہے رازق تو ہے رب تو ہے ہم بھی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں جب ہم نے ان تمام باتوں کا اقرار کر لیا خود کو جہے آجز مان لیا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے خوشو و خضو اور آجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کے یہ تمام مقرارات جو ہے کیے اس کو تسلیم کیا کہ اللہ تو ہی خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہم لوگ جو ہیں تیرے سامنے ہماری کوئی حصیت نہیں اس کے بعد پھر ہم نے آجزانہ انداز میں جب اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی اہدین السیرات المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے اس نے جو مجھ سے سوال کیا تو وہ میں نے اسے عطا کیا یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگی اور اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں ہدایت جو ہے وہ نصیب کرتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں اب جب ہم یہ دعا کرتے ہیں جیسے کہ ہر نماز میں صورت الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں اب ہدایت کے جو یہاں معنی ہیں وہ توفیق کے ہیں توفیق کے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں حمد دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس سیدھے راستے پر ایسے راستے پر جس میں کوئی ٹیڑا پن نہ ہو اس پہ ہم چلتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے عطا کروں گا اسی طرح مستقیم جو ہے جب ہم وہ راستہ اللہ سے مانتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نماز بھی پڑتا ہے پھر بھی سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ پھر جو نماز پڑتے ہیں اس میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی نماز مکمل مسنون طریقے سے ادا کرنی چاہیے ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے ہیں اس سے ہماری جو مراد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرسکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرسکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ہدایت کاملہ جو ہے وہ نصیب فرمائے اب اس میں ذکر ہوا حدیثِ قدسی کا حدیثِ قدسی کے بارے میں کون کون جانتا ہے حدیثِ قدسی کسے کہا جاتا ہے کسی کو پتا ہے خوڑا سا مجھے ذہن میں آرہا ہے جی بتائیں وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی بات بتائی ہو بلکل حدیثِ قدسی جو ہے اب دیکھیں جو قرآن ہے قرآن کے لفظ اور معنی سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں حدیثِ قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوں اور معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اسی طرح سورة الفاتحہ کے بارے میں یہ جو ہم نے حدیث پڑھی یہ حدیثِ قدسی ہے یعنی الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں اور جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس کے علاوہ حدیثِ قدسی جو ہے اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اکثر حدیث پڑھتے ہیں نا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا کا مطلب ہوتا ہے فرمانا کہنا کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن جو حدیثِ قدسی ہوگی اس میں یہ الفاظ ہوں گے یعنی اس میں یہ الفاظ ویسے تو حدیث کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن حدیثِ قدسی جب بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں ہمیشہ یہ سیگہ ہوگا کالا رسول اللہ فیما یرویہ ان ربیہ ازوجل یا اس کے علاوہ ایک دوسرا سیگہ کہ فیما رواہ انہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس میں جو فیما رواہ انہو انہو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا ہو جو ہے وہ مذکر واحد کے لیے اشارتا جو ہے ضمیر استعمال کی جاتی ہے اور ہا جو ہے وہ عورت کے لیے اب اس میں جو انہو اس سے ہو ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے اس سے یہ بھی اب دیکھیں بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدی نصی روعت المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اب مومنوں کا ہدایت کی دعا کرنا اگر یہ سوال کیا جائے کہ مومن جو ہے وہ نماز میں ہدایت کی دعا کیوں کرتا ہے جبکہ وہ تو ہدایت سے بہرہور ہے یہ سوال آسکتا ہے نا کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے یعنی یہ تحصیل حاصل کے مدرادف نہیں ہے کہ ہم لوگ ہمیں تو پہلے سے ہی ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسلمانوں کو جو ہے ہدایت دیتے ہیں پھر ہم ہدایت کی جو دعا ہے وہ کیوں کرتے ہیں اگر دیکھیں انسان کو دن رات ہدایت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہ فرماتا اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان کو ہر لمحے ہر گھڑی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھے کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے اس کے اندر شیطان ایسے جو ہے حرکت کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے مطلب شیطان جو ہے اس نے اس دن سے ارادہ کر لیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تھی اور اسے جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت تک جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے انہوں نے ہماری جو ہے یہ ہدایت کا ایک ذریعہ رکھا ایک راستہ رکھا کیونکہ دیکھیں شیطان کو پاور دینے والی ذات بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس سے بچانے والی بھی صرف اور صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وہ بہتر جانتے تھے کہ انسان شیطان سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صراط مستقیم جو ہے اس کی دعا کرنے کی توفیق تا فرمائی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلہ ہے اور انسان جو ہے وہ خطاکار ہے گناہگار ہے سیاہکار ہے اور ہمیشہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں یہ ہدایت مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھتے ہیں اگر ہمارا وہ مانگنا مسنون طریقے سے ہے ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہم جس طریقے سے مانگ رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور کامل طریقہ ہے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان اس کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ہماری نیت جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرات مستقیم وہ راستہ جس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی راستہ دکھائے اور ہمیشہ جو ہے ہمیں اس پر قائم دائم رکھے اب دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں جو ہمارا خیال اور عمل اور برطاؤ کا جو طریقہ ہے نا وہ ہمارا بالکل صحیح ہونا چاہیے اس میں کوئی غلط بیانی کوئی غلط کاری کوئی بدنامی کا خطرہ نہ ہو وہ راستہ سرات مستقیم ہوگا اور جب ہمارے دل میں یہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جو تجھے پسند ہو یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہو یا اللہ ہمیں نہیں پڑتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا گمراہی کی طرف جا رہا ہے کون سا ہمارا کام وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے اللہ تو سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے انہو علیمم بی ذات السدور کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سینوں میں چھپے راز کو بھی جانتا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہو کے آجز ہو کے ہم یہ دعا کریں گے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقلال اور دوام جو ہیں وہ نصیب فرمائیں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں جب ہم صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کے رائے کی کیسے کر رہتے ہیں ایک ہی سانس میں ساری پڑھ جاتے ہیں تو اس کے تو معنی مفہوم ہی بدل جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز میں صورت الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے تو وہ ٹھہر ٹھہر کر اس کی ادائیگی کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اسی طرح آخر تک تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم اتنی تیزی سے اس کو ادا کر جاتے ہیں تو اس کے معنی مفہوم جو ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں احدی نصیرات المستقیم تو اس کے تو معنی ہی بدل گئے لیکن جب ہم یہ کہیں گے احدی نصیرات المستقیم تو مطلب ہم نے وہ صحیح دعا کر لی جو اس کے معنی مفہوم بنتے ہیں کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم اتا کر تو اسی لیے یہ بات سامنے آتی ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پانچ وقت کا نمازی ہے اس کا دل پھر نرم نہیں ہوتا یہ تو بہت سخت ہے یہ تو ایسے ہے یہ تو ویسے ہے تو اس کی مین جو ریزن ہے جو وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم نے الفاظ کی ادائیگی ہی ٹھیک سے نہیں کرنی اور اس کے جو معنی مفہوم ہیں جب وہ ہی بدل گئے اب مثال کے طور پر میں آپ سے کچھ مانگتی ہوں ٹھیک ہے اب میں چیز جو مانگ رہی ہوں تو وہ میں صحیح سے ادائی نہیں کر پا رہی جب میں صحیح سے الفاظ ہی ادائی نہیں کر پاؤں گی تو جب تک کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اشاروں سے سمجھاؤں گی یا کوئی اور طریقہ اگر میں بول نہیں سکتی میں لکھ کے سمجھاؤں گی مطلب کوئی نہ کوئی ایسی کوشش ضرور کروں گی کہ آپ کو میں سمجھا پاؤں اور آپ بھی جب تک سمجھ نہیں جائیں گے آپ میری مدد نہیں کر پائیں گے اب مثال کے طور پر اگر کوئی سٹوڈنٹ استاد سے سوال کرتا ہے جب تک استاد کو اس کا سوال ہی سمجھ نہیں آتا تو اس کو کیسے وہ مطمئن کرے گا کیسے سمجھائے گا سکھائے گا اسی طرح ہمیں جائے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے قرآن پاک جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کو تجوید کے ساتھ نہیں آتا تو آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے فرض این ایک ہوتا ہے فرض کفایہ فرض کفایہ وہ فرض ہے جو چند مسلمان بھی کر لیں تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنا فرض کفایہ ہے یعنی اگر ہمارے محلے میں کوئی فوت ہوتا ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ جنازہ پڑھنے نہیں جاتے کچھ لوگ جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے فرض کفایہ جو ہے وہ پورا کر دیا دوسرا ہوتا ہے فرض این فرض این این مطلب ہر شخص پہ فرض ہر شخص پہ فرض کہ مطلب ہر شخص نے وہ فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے یہ کہہ جیسے کہ نماز فرض این ہے روزہ فرض این ہے اللہ یہ کہ اگر کوئی علالت نہ ہو کوئی شریع عذر نہ ہو ٹھیک ہے اب قرآن کریم جو ہے وہ اگر آپ لوگ تجوید کے ساتھ نہیں پڑے ہوئے تو وہ اگر کوئی ایک بھی پڑھ لیتا ہے وہ ٹھیک ہے فرض ایک کفایہ پورا ہو گیا ہے لیکن جب فردن فردن آپ نے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے سب انفرادی طور پہ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ فرض این ہے کہ آپ اس کو صحیح سے ادا کریں صحیح سے اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ آپ سمجھیں قرآن کریم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس عربی پڑھنی ہے اور بس ہم نے قرآن پڑھ لیا اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا معنی مفہوم سمجھنا یہ ہمارا فرض این ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے قرآن کریم نازل ہی اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرسکیں نصیحت حاصل کرسکیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یعنی اس میں جتنی بھی باتیں ہیں جتنی بھی آیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی تاکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرسکیں اس کو سیکھ سکیں اور پھر بقاعدہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ خیرکو من تعلم القرآن و علمہو کہ ہم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے اب اس میں ساتھ ساتھ اکرام بھی آ جاتے ہیں اور اس میں طلبہ طالبات بھی آ جاتے ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں اتنی جو ہے تعیید نہ کی جاتی اس کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں اب ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں بھی ہم لوگوں نے رٹا لگایا ہوئے شروع سے لے کے آخر تک تو اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کریم کو جب آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو مطلب کہ آپ نے سارے جتنی بھی اویب بھی کہنا وہ آپ کو اس کے معنی مفہوم جب آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں پروننسییشن جو ہے جب آپ اس کو پرناؤنس کرتے ہیں تو وہ ایزی لی آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کون سی حرکات ہیں ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اور جب آپ ادائیگی ٹھیک کریں گے تو اس کے معنی مفہوم جو ہیں وہ ہی ہوں گے اب جیسے اکثر مثال دی جاتی ہے قلب جو باریک کاف ہے ڈنڈے کے ساتھ جو کاف لکھا جاتا ہے قلب قلب کا مطلب ہے کتہ اور اسی طرح قلب موٹا کاف جو ہے اس کا مطلب ہے دل اب جب آیت ہے یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دینک اب جس نے یہ صحیح ادا کیا اس کو تو اس کی دعا تو قبول ہو گئی کہ یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے ثبت قلب علا دینک میرا جو دل ہے اپنے دین پر قائم رکھنا تو جس بچارے نے کاف کی ادائیگی ہی ٹھیک نہیں کی نعوز بلا منزالک تو خود سوچیں کہ جس نے باریک کاف پڑھ دیا موٹے کاف کی جگہ تو اس کے معنی مفہوم جو ہے وہ کیسے حاصل کرے گا تو اس لئے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا قرآن ٹھیک کریں اپنی نماز ٹھیک کریں اور نماز ٹھیک کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی نماز ہے تو اس میں مقتصر سی دعائیں ہیں تو اگر آپ کوشش کریں گے تو ضرور ضرور جو ہے اس کو سیکھیں گے اور کوشش کریں اگر آپ ایک ساتھ ہی نماز نہیں سیکھ سکتے تو سٹیپ بے سٹیپ اپنی نماز جو ہے اس کو درست کریں تاکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نماز میں یہ دعا کریں اہدین السرات المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے اور سچی راہ دکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو قبول و منظور فرمائے سمجھ آگئی سب کو ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ آج کی جو آیت نمبر 6 ہے مقتصر سی آیت ہے اسی لئے صرف آج یہ چھوٹی سی آیت ہم نے ایڈ کی جو آپ کا پریویس لیسن ہے اس کو بھی آپ دوبارہ سے ذہن نشیق کریں گے اور کل میں کوشش کروں گے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 جو ہے ان کا ترجمہ تفسیر آپ سے سنا جائے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے گرامر کے پوائنٹس پڑے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو سمجھائے گے مشکل الفاظ کے معنی اس کو بھی آپ لوگ کور کریں گے ٹھیک ہے ابھی کسی کا کوئی سوال ہے لیسنز ریلیٹیڈ جی میرا یہ تھا جب ہم نے سنا نا ہدایت کے معنی توفیق ہیں کہ اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو اس کو جو ایسے سمجھ آگے نا کہ راہی مستقیم میرے تو میت کی ترم آگے کہ بلکل سیدھا راستہ جو ہی ترودر رام پر لیکن جب ہم کہتے ہیں ٹیڑھا پن تو اس میں ہم یہ شامل کر سکتے ہیں کہ اس میں شیطانی وسوسے نہ آئے یا کہ ٹیڑھے پن سنٹھ دیکھیں جو ہدایت کا راستہ جو سرات مستقیم ہے وہی راستہ ہے سرات مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے جس میں ہم اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرات مستقیم وہ راستہ جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں زائد سی بات ہے اگر ہم اس سے ہٹ کے کوئی راستہ یا کوئی وہ کام کریں گے تو وہ سرات مستقیم میں شامل نہیں ہوگا اس میں اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو سکتی ہے اور نعوذ باللہ منزالک یہ راستہ تب ہی اختیار کیا جائے گا جب ہم شیطان کے وسوسے میں آکے اس کا وار جو ہے وہ ہم پہ چلے گا اور وہ ہمیں سرات مستقیم سے ہٹا کے جو ہے گمراہی کے راستے کی طرف لے جائے گا بلکل جی اس کے علاوہ آج کے سوال ہے تو پوچھ لیں کل پھر میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گی نہیں ہے حدیثیں کچھ سی کی تعریف سب کو سمجھا گئی ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کوئی بھی ٹاپک ہے تو اس پہ جو بھی آپ دلائل دیں آپ کے دلائل صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہونے چاہیں تاکہ آپ کو کوئی فرقہ کوئی مسئلہ کبھی جھٹلا نہ سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی سکتا انشاءاللہ تو ابھی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ